وہ سوچ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان بہت اچھا ہے وہ پاکستان کی نسبت ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں ہاں جی مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ان سے ڈر کے نہیں رہیں گے یعنی ہندووں سے ڈرے بغیر ان کے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم اپنا پاکستان کا کرتے ہیں ہم تو پاکستان کے آگے ہمیں تو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی اچھا وہ جو آپ نے بتایا کہ ایک خاتون آپ کے بھائی کو لے کے چلی گئی تھی تو آپ اپنے بھائی کا بھی نام بتا دیں اور ان خاتون کا بھی نام بتا دیں اس خاتون کا نام تھا آشیا اب میرے بھائی کا نام تھا عبداللہیک عبدال لہیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پاکستان کا پچھترما یوم آزادی تو انتہائی جوش و جذبے سے انا رہے ہیں لیکن ایک بات کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے ان تمام لوگوں کی قربانیاں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کی اور قیام پاکستان کے بعد جو لوگ وہاں سے حجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے ہم کسی بھی صورت ان لوگوں کو اور ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے کرنا بھی نہیں چاہیے تو آج اسی سلسلے میں ہم ایک ایسی محترم خاتون سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوئے ہیں کہ جو قیام پاکستان کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہندوستان سے حجرت کر کے پاکستان تشریف لائی تھی اور آج یہاں پہ اپنے خاندان کے اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک صحت مند اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس عمر میں بھی ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کریں گی تو آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو امان جی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا تعریف کروا دیں تو امان جی آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ جب پاکستان بنا تو آپ کی عمر کتنی تھی پانچ سال پانچ سال تو آپ لوگ کتنے لوگ تھے جو حجرت کر کے آپ لوگ کس شہر میں رہتے تھے ہم دیلی رہتے تھے پہلے تو ہم اپنے ہم دیلی چلے گا کام کے لیے تو وہ دھڑ ہی ہمیں بلا لیا تھا صحیح کیا کارو بار کیا کرتے تھے وہ بہاں وہ درزی تھے ٹھیک اور جب پاکستان بنا تو آپ کی پوری فیملی نے مائیگریٹ کیا تھا وہاں سے ہم سب ساتھ آئی تھے جب مارکات ہو رہی تھی نا ہم بوس وقت آئی تھے کتنے لوگ تھے آپ لوگ آپ کے والدین اور کتے بہن رہی تھے ماں باپ تھے نانی نانا تھے مون کے بچے تھے ہم سب ساتھ تھے نانا اور ہمارے ابو یہ مردانے دبے میں بیٹھے اور ہم جنانے دبے میں تھے یعنی ٹرین کے ذریعہ ہے آپ ہم جی ریل گاڑی سے آئی تھے ہم صحیح ہم بالا گاڑی منہ نے روک کے حملہ کرا گاڑی پے ہمارے ابو نانا کھڑکی سے کھوڑ کے نا پہلیوں میں لیٹ گئے جو چھوٹے بچے بیٹی ہیں کی انہوں نے گول میں لے کے نا تو پہلیوں میں لیٹ گئے سینے سے لگا کے اوپر سے گولیے چل رہی ہی دی اور ریل کے دبے میں ریل کے دبے میں ان کو مار رہے تھے کانٹ رہے تھے اور مرد بچے جو بھی تھے بہت بری طرح انہوں نے کیا تو خدا نہ خواستہ آپ کے خاندان میں سے بھی کیسی کیا جانی نقصانی ہوئا ہم جانی نقصانی ہوا بڑی بچی تھی مارے نانا کی بوس کو وہ لے گائے وہ گاڑی میں تھی تو وہ اس کو لے کے نانا ہمارے کود نہیں سکے چھڑکی سے ایک لڑکی کو لے کے کود گئے تو بیٹی بولی اببہ مجھے بھی تو ساتھ لو کہنے لگے کہ بھائی میں اللہ کے سافرات تجھے چھو گا ہے تو وہ جو حملہ آور تھے انہوں نے انہیں اغوا کر لیا جب سے مار کے ایک اٹھرے نا گاڑی سے وہ لڑکی کو ساتھ لے گا ہماری لہن کو صحیح وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھے ہاں جی خالہ لگتی تھے مگر ہم آپ ایسے تھے جیسے آپ میں بہنے ہیں صحیح تو بعد میں کوئی پتا چل سکا ان کا ہاں جی چلا ہے تو راپتہ رہا آپ کا نہیں راپتہ نہیں رہا تھوڑی دیر رہا ہے پھر بعد میں نہیں نانا مر گئے نانی مر گئی تو کون رکھتا وہ ماں باپ نہیں رکھنا تھا کیا وہ پھر ہندوستانی میں رہ گئی ہاں جی وہ ہندوستان میں وہ ایسے رہ گئی نا جب یہ سکھ لے گئے ان کو گھار اپنے تو وہ اس طرح پر کمرے میں اس کو بند کر دیا ایک کمرے میں بند کر کے تو سودا کو چلے جاتے تو باہر سے کونڈی لگا کے شام کو آکے کھول کے اس کو روٹی دے دی پھر کونڈی لگا دی باہر سے تو ساتھ ہی مسلمانوں کا گھر تھا وہ دیکھتے رہے کہ یہ لڑکی تو مسلمانوں کی ہے اس کو یہاں سے کسی پڑا نکالو منہ نے اندازہ کھڑا اس کا کہ یہ کشتہم جاتے ہیں کشتہم جاتے ہیں کشتہم آتے ہیں سارا دن ان کا انتظار کھڑا کر کے دوسرے دن منہ نے اپنا بچہ اوک پر چڑھا کے اس کی کنڈی کھول کے لڑکی کو دے گیا لڑکی کو لے کے منہ نے مہا چا گھر چھوڑ دیا جاسی کی رانی چلے گیا وہ جاسی کی رانی رہتے رہے وہاں اب اللہ کا ملانا ہے ایک دفع ملانا دیا اب میرے جو مامو تے ان کی سسرال تھی جاسی کی رانی میں وہ لوگ پاکستان آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسے ایسے رشتے دار ہیں ہم نے ان سے ملنا ہے جو ہماری مامی تھی ان کے بھائی ان کے باپ ہم نے ملنا ہے وہ ان سے ملے کے لیے آئے تو ہمارا یہ تھا کہ گھر کا ہمارا مامو نانا جو مبان ایک میمان تمہارا ہے تو سب کا میمان ہے سب دعوت کرتے دی ان کی دعوت کریں وہاں پہ بیٹھے کھائے پیا انہوں نے بچھا اسی طرح کہ بھائی کیسے تم آئے کیا ہوا کہ ہم اس اس پر آئے تھے اور میری ایک بچی ہندستان سے جب ہم آئے ہیں امبالے میں رہ گئی تھی گاڑی میں مارکارٹ میں گھنوں نے کہا کہ تم ایسے کرو ہجی جی اپنی ایک تصویر اور خط لکھ کے دے دو گھن کو گھنوں نے خط لکھایا اور تصویر لی نانا کی وہ لے کے جب ہندستان واپس گئے جانسی کی رانی چلے گئے جا کے اس کو خاطر دیا اس لڑکی کو اور تصویر دی وہ تصویر دیکھے تو روکے بے ہوش ہو گئی کہہ رہی یہ تو میرے اببوں ہیں وہاں سے خاطر آیا جانسی کی رانی سے کہ حاجی جی وہ آپ کی بیٹی ہے حسینہ جو ہے اپنا نام حسینہ بتا رہی ہے اور آپ نے بھی حسینہ ہی بتایا تھا تو وہ آپ کی بیٹی ہے بہت رو رہی ہے تمہارے دیکھ کے نانا مارے نے اپنی بہن کو خط لکھا یوپی میں کہ اس کو جا جانسی کی رانی لڑکے کو بھیج لے کے آئے جانسی کی رانی گیا اس کو دیکھے آیا وہاں نے کہا تھا کہ پہلے اس کو جمال پل لے کے جانا وہ جمال پل لے کے گئے تو وہ ریل گاڑی سے اتر کے تو ہمارا گاؤں اس طرح تھا کہ پہدل ایسے چھتنوں میں سے لکھل کے تو آگے جا کے گھر آتے تھے وہاں پہ جیسے اوٹری ہے تو رونے لگیں کہنے لگیں وہ ہی جگہ سارا کچھ ہوئے میرے ماں باپ لے یہ ایسے کہہ رہی ہے ہمارے گھر کے یہ ہندھر ان کے تھے یہ دھمتے تو وہ بہت گاؤں بارے سارے اکھٹے ہو گئے کہ کیا بات ہے کون ہے یہ باتایا مون کو کہ یہ مون کی لڑکی ہے جو بھوم ہو گئی تھی کہ گانی میں رہ گئی تھی پھر ماں باپ کو تسلی ہو گئی وہ پھر جا کے مل کے آئے یہ کی دفعہ مل کے آئے تھے دوبارہ نہیں جا سکے مر گئے اچھا جب آپ لوگ پاکستان آگے تو آپ کی عمر اس وقت آپ بہت کم سل تھی پاکستان آئے ہیں تو یہاں آکے پھر کہاں سیٹل ہوئی آپ کی فیملی موری درددے یعنی لاہور ہی میں آپ لاہور میں ہمارے رشتہ دار پہلے رہتے تھے انہوں نے پھر آپ لوگ انہی کے پاس رہے وہاں دلی میں آپ لوگ اپنا کوئی گھر وغیرہ ظاہر ہے جو تھا اچھا کرائی پہ رہتے تھے آپ کا یہاں پہ کوئی کلیم نہیں تھا آپ لوگ یہاں پہ آکے اپنے انہی عزیزوں کے پاس رہے تو تو آپ کے والد صاحب نے پھر یہاں پہ اپنا درزی کا کام شروع کیا درزی کا کام شروع کرا ماں ہماری بیمار ہو گئی وہ پھر بس میں تھی اپنے بھائی کو لے کھے باہر لے جانا لے آنا وہ رشتے میں دابدھی لگتی تھی وہ کسی ہمسائی کو لے لے کہنے لگی یہ بے اولادی ہے اس کو اپنا لڑکا دے دے یہ بہت اچھی طرح پا دے کہ بے اولادی ہے میری ماں نے اس طرح اٹھا کر اپنے اوپر سے ایسے کر کے دے دیا بیٹھا تیرا ہے میں اگر بچ گئی تو تُس سے لے لوں گی اور مر گئی تو یہ تیرا ہے صحیح بڑا مشکل کام تھا ایک ماں کے لئے ظاہر ہے اس طرح سے کرنا تبوانا تین دن کے بعد مر گئی ماں تبوانا بچا تھا بھوکا ٹھوٹا ہوا بھوکا پیاسا وہ صورت میں میند بڑی کر گنمی سردی نہیں دیکھی سر پہ برخا بچے کو جہاں کسی نے بتایا وہاں بڑی کر جاتی رہی اس کو انہیں علاج وغیرہ کے لئے علاج کرایا اور اتنا بڑا ہو گیا ماشر تو ہمارے جو ڈیچڈ آٹھ ہیں کپی ہماری کپی کے پاس آتے ہیں جب آنا تو بھوٹ میں بیٹھ جانا تو مات کپی کہنے لگی ہندوستان سے خطایا دادہ تھا کہ میں پاکستان آنگا تو دونوں کو لے آنگا اس خورت نے کیا خلا رات و رات دیس نکالا لے گئے یہاں سے پتہ نہیں کی جدہ گئے پیسے جدہ نہیں کوئی پتہ نہیں یعنی وہ جو آپ کا بھائی تھا اس کو لے کے وہ خاتون کوئی غائب ہو گئی اور اس کے بعد سے آپ کو بھائی کی بھی کوئی خبر آج تک نہیں ہے صحیح تو اس کے بعد آپ بہن بھائی یہیں پہ موری دروازہ میں جو آپ لوگوں کی رہائش تھی وہیں پہ رہے اور والد صاحب کا کاروبار کہاں تھا وہ کس میں بھی وہ انار کلی میں کپڑے سیاہ کرتے تھے اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے فرق محسوس کیا اپنے ڈلی کی رہائش گاہ اور یہاں ظاہر ہے آپ کے والد بتاتے ہوں گے ورآن بھائی وہ پہنے میں بعد ہوا کرتے ہیں وہ پھر ایسی ہو گئے مہا کے مانے سے بھی بیمار ہو گئے آپ کے والد صاحب مجھے ساتھ میں نے جاتے تھے بہن کے پانے ہی چھوٹتے تھے ہماری پپی تھی وہاں نہیں چھوٹتے تھے ہمیں شہر وچہ ہمیں سال لے جاتے وہ ہم ہماری انار کا دین میں ہے جس دن پاکستان اندرستان بنے میں ایک سال ہوتا ہمیں اس دن میرے والد کو ہوتا 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 ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا خیال کس نے رکھا کفالت کس نے کی نگے پھٹی تھی ان کے پاس ہم رہتے تھے ان کے پاس ہم رہتے تھے ان کے اپنا کوئی اپنا آ جائے اور اس کے دار میر جائے تو وہ اسکو لے جائے تو وہ اچانے کی پھنڈی سے ہمارے امانا آ گایا جن کی بچی گاڑی میں رہتے ہیں وہ پھر مجھے لے گا ہے تو انہوں نے خیال لگتا ہے پھر پھر ہم رہتے رہے ہیں سئی تو آپ کی شادی پھر لاہور میں ہوئی ہاں جی ہاں لاہور میں صحیح اور شادی کے بعد پھر کس علاقے میں آپ کی رہائش یہ شروع سے یہی ہے مزنگ میں اچھا مزنگ میں آپ لوگ آگے اور اب تک یہی پہ آپ لوگ دیار رہے ہیں تو کتنے بالبچے ہیں آپ کے اور ساتھ بیٹے چھے بیٹے اور اب تو ماشاءاللہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی بہت سے ہوں گے بائیس ہیں ماشاءاللہ پوتی پوتا دیوٹے دیوٹے آپ نے وہ ابتدا کا پاکستان کا زمانہ بھی دیکھا ہے آج کل کا دور بھی آپ کے سامنے اور ماشاءاللہ آپ سارے معاملات کو بہتو بھی دیکھ رہی ہیں تو کوئی فرق محسوس کرتی کیا آپ لوگوں کے روحیوں میں پہلے کیسے ہوتے تھے اب کیسے ہمارے تو بھائی بیٹا جو ہے رشتے دار اور ہمارے اپنے جو گھر کے ہیں یہ کھڑا واپنا بچہ یہ بتا دے ہماری ای ایسی کوئی بات نہیں ہے ہسی خوشی راضی خوشی سے رشتے دار کیا بچے کیا اللہ کا شکر ہے ہم سب رہتے ہیں رمضان آتا ہے میری پانچ بھوئے اپنی ہیں اور ایک میری دورانی کی چھے بھوئے رمضان میں روزے ہم ایک جگہ رکھتے ہیں آکے روزے رکھے ہیں یہی کھولو افتاری کو رو شام کو اور شیری کر کے یہاں سونا یہاں سو گھر جانا گھر جاؤں یعنی آپ نے اپنے گھر کو سارے بال بچوں کو اکٹھا رکھا ہوگا ہے صحیح مطلب آپ ان کی سربراہ ہیں اور وہ آپ کی سربراہی کو مانتے بھی ہیں ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے تو مجھے یہ پتہ چل ہے کہ آپ کافی دفعہ انڈیا بھی گئی ہیں بہت میں جاتی رہی ہوں انڈیا کبھی دو سال میں چلی گئی کبھی تین سال میں کبھی سال کے بعد چلی گئی اور اب مجھے گئے ہوئے نو سال ہو گئے تو وہاں کس کس شہر میں آپ جاتی رہی ہیں جہاں پہ آپ کے عزیز ہوں گے رشتے دار یوکی میں جیلا بیڈنور تو وہاں پہ کیا کیا دیکھا ہے آپ نے بڑی محبت اور بڑا پیار یعنی نو سال پہلے جب آپ گئیں تب بھی لوگوں کا رویہ بہت اچھا تھا میں جب بھی گئی ہوں اسی طرح ہیں صحیح تو آپ کی اپنی جو نسل ہے اس دور کے لوگ ابھی تک موجود ہیں وہاں پہ بڑے تو مر گئے اولاد ہیں مگر ان کا یہ حال ہے کہ ہماری آفا آئی ہے تو جہاں میں پہر رکھوں وہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں اتنی محبت اور پیار ہیں پر ہیں غریب لوگ تو وہاں سے آپ کے عزیز بھی یہاں آئے کچھ ملنے کے لیے نہیں وہ نہیں آپا ہے کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے ان کے لیے آنا جانا اس لیے نہیں ان کا آنا جانا مشکل ہے میں چلی جاتی بھی صحیح تو وہاں سے پھر اپنے والوچوں کے لیے سوغاتیں بھی لاتی ہوں گی ہاں کیا کیا لاتی رہی ہیں آپ جو کپڑا اچھا لگا وہ لے لیا کوئی کھانے پینے کی چیز اچھی لگی وہ لے آئی کوئی برتن سلور کے جو دیکھنے میں لگتے ہیں یہ چاندی کے ہیں وہ لے آئی ان کے لیے صحیح مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ان سے ڈر کے نہیں رہیں گے یعنی ہندووں سے ڈرے بغیر ان کے معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہاں کے گھر اس طرح ہے یہ جیسے گلی آئی ہے نا مسلمان سیکھ ہندو عیسائی اس طرح ہے گھر اس طرح سارے اکٹھے ہی رہ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ نہیں کہ کسی ایک علاقے میں نہیں کسی ایک علاقے میں جہاں بھی جائیں وہاں ہندو سکھ ملیں گے رہیں گے اور اچھی طرح عزت کرتے ہیں ہمارے تو ملک کے جو ہیں رشتے دار اپنے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب ہم یہاں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے لئے تو یہی سب کچھ ہے ہم اپنا پاکیسان کا کرتے ہیں ہمارا پاکیسان کے آگے ہمیں تو کوئی چیز نہیں اچھی لگتے ہیں آنے جانے میں کیا کس قسم کے مسائل کبھی پیش آتے ہیں آنے جانے میں یہ ایک ہے جہاں کی ویزہ لگی یہ مہین رہنا ہے ٹھیک ویزہ آسانی سے لگ جاتا تھا پہلے جب بلکل آسانی سے لگ جاتا تھا موڈی کے دور سے پہلے پہلے آسانی سے وہ تو یہ کہہ رہا ہے میرا بھائی نے مگر انہوں نے لگائی نے اچھا کہا جاتا ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ انسان کو فطری طور پر بہت محبت ہوتی ہے آپ ہندوستان کئی بار گئیں کبھی کوشش کی کہ میں اس گھر اس محلے میں جا سکوں وہ میرا اپنا گراد کا گھر ہے میرا ابھی بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں یا دادیال والے بڑے کو مر گئے نا آگے من کی اولاد ہے دلی میں وہ رہ رہے ہیں نہیں ڈلی میں نہیں ڈیو پی میں اچھا ڈلی والا گھر آپ نہیں دیکھ پائیں میں ڈلی والا بھی سارا کچھ دیکھا ہے ڈلی میں بھانجی ہیں بھانجے ہیں بہت پیار کرتے ہیں روز آنا خون اب بات ہوتی ہے میری ان سے لیکن ایسی کوئی خواہش آپ کے دل میں نہیں ہے کہ میں اب وہاں پہ جا کے دوبارہ رہوں نا تب ہی اپنے ٹبر ہے صحیح جیسا آپ نے کہا کہ اس گھر میں بیاء کے آئی تھی اور یہی سے میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے پاس صحیح اب یہی میرا بطن ہے اور کتنا وقت آگرہ بھی دیکھا ہے تاج محل دیکھا ہے آپ نے اچھا کس سن میں دیکھا تاج محل کتنے سال ہو گئے ہوں گے ہو گئے میرا خیال ہے بیس پچیس سال ہو گئے ہاں ہو گئے ہی بیس پچیس سال ہو گئے اچھا آپ کے گھر میں ابھی بھی اردو بولی جاتی ہے ہاں 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 دی ہم اردو بولتا ہے اچھا پنجابی بول لیتی ہیں کیونکہ بڑی خالص اور شستہ قسم کی اردو آپ ماشاءاللہ بولتی ہیں حالانکہ آپ صرف پانچ سال کی تھی جب یہاں آئی تھی تو آپ نے اردو دلی میں بہت کم ہی بولی ہوگی لیکن یہاں آنے کے بعد بھی آپ کا خاندان اردو ہی بول رہا ہے اور آپ کے جو اگلی نسل ہے آپ کے بچے اور پوتے پوتیاں وہ بھی اردو ہی بولتے ہیں سب سب اردو بولتے ہیں سب پنجابی آتی ہیں سب کو لیکن گھر پر اردو ہی بولتے ہیں پنجابی یہ ہے کہ اگر آپ پنجابی میں بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ پنجابی میں جواب دے رہے ہیں صحیح صحیح اچھا لاہور میں آپ 47 میں آئے تب کے لاہور میں اور اب کے لاہور میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ کیونکہ تب بھی آپ نے یہ اندرون سارا دیکھا ہوگا آج بھی جاتی ہوں بہت پرک ہو گیا بہت پرک ہو گیا بہت پرک ہو گیا کیا کیا بڑی بڑی چینجز تک ہو گیا چھوٹے بزار چھوٹی دکانے اور ابھی تنے بڑے بڑے بزار ہو گیا کہ نہیں بڑی بڑی دکانے ہو گئی نہیں کہ ٹھکل نہیں سکتے لڑائی کبھی ہوئی نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں اگر ہو بھی جائے تو میں کہہ رہے بہت اچھی بات ہے محلے کو تو ماشاں بکھاؤ شرم کرو کچھ میں کہا چپ کرو گیا یا نہیں آکے شوہر گوشے والے تھے بہت بہت گوشے والے سب کے لیے کیونکہ یہ سب کے لئے تھے؟ نہیں سب کے لئے پہلے تو میرے پہ ہی ہوتا ہے پھر اولاد ہو گئے اولاد کے ساتھ اسی طرح تو اولاد کے ساتھ پیار کا رویہ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف اولاد ہی کرتے ہوں گے کبھی کبھی ہو گیا نا تو بڑے پیار سے جان سب یہ چودہ برس آئی ہیں سب کو اکھٹا کرنا بیٹوں کو ہو بیٹیوں کو ہو پہ چلو ہونہ بھوم آکے لانا یادگا لے جانا کمپنی باگ لے جانا یہ پھر آکے لے کے آتے تھے چوہ دہ آگست پہ ویسے بھی آگے پیچھے یا کوئی ایسی مووی جو آپ کو بڑی پسند آئی تھی آپ نے سالما میں دیکھیں دیکھیں اردو پیر میں دیکھیں اچھی دیکھیں ساسسوسر کی چوری سے کیا نام ساسسوسر کی چوری سے اچھا ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی نہیں اچھا جب کہہ دینا فلم لگی اگر دکھا دو وہ فلم دے جاتے تھے یومے کے دیں بہان نہ کسی کے گھر کا لگا تو دیکھیں لیکن یاد نہیں ہے کسی فلم کا نام یاد نہیں ہے یہ آخری فلم نے یہ دیکھی تھی اندلیب اندلیب دیکھی تھی صحیح 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 تو اگر آج ہی ویزا کی پالیسی آسان ہو جائے تو آج ہی جانا چاہیں گی آپ بلکل کھڑی نہیں سکتی کھڑی نہیں کھڑی نہیں سکتی لڑکا کہا اماں میں کرسی لے دوں گا کرسی پر بٹھا کے لے جاؤں گا تو پھر آپ کیمرا کی طرف دیکھ کے پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو مخاطب کر کے ایک دفعہ کہ دیں کہ میرے جیسے بزرگوں کو تو آنے جانے کی آسانیاں فراہم کر دیں میں درخواست کرتی ہوں ہندوستان والوں سے کہ بھائی پاکستان سے ہمارے جیسے بزرگ آدمی آنا جانا کے لیے ویزا تو کھول لیں گاڑی بھی کھول دیں تو اپنے رشتہ داروں سے تو ملیں ایک دفعہ جا کے جو نہیں آسکتے جی مانجی آخر میں آپ پوری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی جشن آزادی پر پاکستان آسانی سے نہیں ملا بنا بہت مشکل سے وہ ہوا ہے اس کی قدر کننی چاہیے سب کو اس کی قدر سے اس کو آگے لے جائیں بڑا اچھا پیغام دیا ہے آپ نے مہا جی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دیں آپ ہم سب کو ہمارے ملک کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں جزاکاللہ بہت شکریہ خدا حافظ بولو دادہ کے بارے میری دادہ بہت اچھی ہیں ہمیں پلانی سٹوریاں سناتی ہیں ماتی بھی ہے نہیں گالیاں لیتی ہیں نہیں کتنا پیار کرتے آپ بہت زیادہ اگر ادھر ادھر کرنا پڑے پھر اتنا پیار کرتے ہیں ہمیں پینسے بھی دیتے ہیں ہمیں چیز بھی مموا کے دیتے ہیں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ڈھے سارا پیار کرتے ہیں اور ہمیں 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 ہمارے پاپا میڈھانتے ہیں تو ہم ان کو بھی ڈبل ڈھانتی ہیں مارتی بھی ہیں تمہاری پپوہا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کاسی شرارتے کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاپا کیا کرتے تھے کتنی کیا سن کو ڈانٹ پیٹی تھی دادہ سے یہ بتاتے ہیں اور روزوں میں ہم دکتے ہیں کبھی کوئی سٹوریش نہیں دیں